رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املہ قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن رحمان یا رحمان الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ میں نے آپ کے سامنے علامات قیامت پر تفصیل سے بات کی ہے قیامت کی بعض علامات چھوٹی ہیں جنہیں علامات صغرہ کہتے ہیں اور قیامت کی بعض علامات بڑی ہیں جنہیں علامات قبرہ کہتے ہیں بڑی علامات علامات قبرہ میں سے ایک علامت حضرت مہدی کا پیدا ہونا ہے اور ایک بہت بڑی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا ہے نازل ہونے والے حضرت مہدی کے اصاف کیا ہیں حضرت مہدی کہاں پیدا ہوں گے کہاں وفات ہوگی کارنامے کیا ہوں گے ذرا اس کو بھی سنیں آمد مہدی یہ نہیں کہاں نہ ظہور مہدی بلکہ آمد مہدی حضرت مہدی آئیں گے پیدا ہوں گے یہ نہیں کہ پیدا ہو چکے اور ظاہر ہوں گے ہمارا قیدہ یہ نہیں کہ ظاہر ہوں گے ہمارا قیدہ پیدا ہوں گے آمد مہدی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے نام ان کا محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل اور کردار میں مشابہ ہوں گے دنیا میں کفر کا غلبہ ہوگا حتیٰ کہ شام اور کسٹنطنیہ پر بھی عیسائیوں کی حکومت آ جائے گی اور اسلام سمرتا سمرتا مدینہ پہنچنا شروع جائے گا حضرت مدینہ میں ہوں گے مدینہ میں باتیں شروع جائے گی کہ حضرت مہدی کو تلاش کرنا چاہئے یہ وہاں سے مکہ مکرمہ چلا جائیں گے اور مکہ مکرمہ حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے دوران یہ تواف پہ ہوں گے تو بعض لوگ ان کو پچان کر گیں گے یہ مہدی ہیں ہمیں ان کی بیعت کرنی چاہئے اور اس وقت غیب سے آواز بھی آئے گی کہ یہی مہدی ہیں جو اللہ کی طرف سے حاکم اور خلیفہ متعین ہیں اور لوگ ان کی وہاں بیعت شروع کر دیں گے حضرت مہدی وہاں سے مدینہ آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کریں گے وہاں سے شام آئیں گے نصارہ سے جہاد کریں گے اور شام پر فتح حاصل کریں گے پھر قسطنطنیہ جائیں گے وہاں پر فتح حاصل کریں گے پھر واپس شام کے علاقے میں آئیں گے اثر کی نماز کا وقت ہوگا شجد عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق جامع مصر پر مہنار پر اتریں گے اور وہاں سے سیڑھی کجلی ان کو مصر میں اتارا جائے گا حضرت مہدی فرمائے گے نماز آپ پڑھاؤ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے گے میں نے تو دجال کو قتل کرنا ہے میری وزمہ داری ہے مسلحہ آپ کے نماز آپ خود پڑھائیں حضرت مہدی پڑھائیں گے تو حضرت مہدی چالیس سال کے عمر میں خلیفہ بنیں گے سات سال تر خلافت کا نظام قائم کریں گے اور سنتالیس یا اٹھالیس عمر میں انتقال فرما کے دنیا سے رخصت ہو جائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں نازل ہوں گے کیا کام فرمائیں گے اور کہاں ان کی وفات ہوگی ذرا اس کو بھی دیکھ لیں نزول عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتیس سال کی عمر میں اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے بغیر باپ کے حد مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص ہے جو پیدائشی طور پر نبی تھے باقی انبیاء تو چالیس سال کے بعد اعلان نبوت ہوتا نا اور یہ پیدائشی طور پر نبی تھے اور عام نبی کو چالیس سال کے بعد حکم ہوتا ہے اعلان نبوت کا وحی آتی اور یہ بچپن سے نبوت کا اعلان تھا وجہ لنی نبیہ اللہ نے مجھے نبی بنایا بتیس سال کے عمر میں اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے قرآن کریم میں ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِيْكَا وَرَافِعُكَا اِلَيَّ یہاں متوفی کا پہلے جکر کیا اور رافع کا بعد جکر کیا اس سے جویت آمد خامدی نے امت کو دھوکا دیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام پر وفات آئی ہے اور اللہ نے آشمان پر اٹھا لیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنا یہ کوئی عیب تو نہیں ہے اور انبیاء پر بھی موت آئی ہے اللہ کے نبی پر موت آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام پر موت آگئی تو یہ کون سا عیب ہے اور قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے آپ کو اٹھا لیں گے ہم متحر اور یہودیوں کے ہاتھوں سے آپ کو مسلحہ ہونے سے بچا لیں گے تو یہودیوں کی لاش کا مسلحہ نہیں بنا سکے بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی چالی سال تک خلافت کا نظام ہوگا دجال کو مقام لطف پر قتل کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک دیکھیں گے وہاں تک آپ کا سانس جائے گا ناک سے بندہ سانس لیتا ہے نا پھر باہر نکالتا ہے جب سانس نکالیں گے تو جہاں تک نگاہ ہے وہاں تک جائیں گے اور یہاں تک جتنے کافر ہوں گے جس جس کو سانس لگتا جائے گا وہ کافر اپنی موت مرتا جائے گا چند دنوں کا معاملہ صفائی ہو جائے گی پھر اس قرعہ عرض پہ کوئی کافر موجود نہیں ہوگا سب امان والے موجود ہوگا باللہ خریسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ جائیں وہیں ان کا انتقال ہوگا اور آج بھی چوتھی قبر جگہ خالی ہے حضرت عیسیٰ بن مریم کو وہاں پہ دفن کر دیا جائے گا یہ میں نے دو باتیں بطور خاص اس لئے کی ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ قبل ملیشیا میں ایک آدمی نے مہدی ہونے کے دعویٰ کیا جس کا نام مصطفیٰ ہے کچھ لوگوں نے پاکستان میں دعویٰ کیا عدالتوں نے سزائیں دیں وہ جیلوں میں گئے ابھی انڈیا ہندوستان میں ایک شخص نے دعویٰ کر دیا جس کا نام شکیل بن حنیف ہے تو جس طرح کسی نہ کسی دور میں بعض لوگوں نے کسی کے کہنے پر یا خود لیڈر بننے کے شوق میں غلط اور جھوٹے دعویٰ کر کے خود جہنم لی ہے اور دوسرے لوگوں کو جہنم کا ایندن بنایا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی طرح آج کے دور میں بھی کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں جن میں اس وقت شکیل بن حنیف کے نام پر ہندوستان میں ایک شخص ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے آپ اس کا بیک گرونڈ دیکھیں آپ اس کا پسمندر دیکھیں آپ اس کا نام دیکھیں پیدائش کی جگہ دیکھیں تعلیم دیکھیں اس کے کام نہیں کرتود دیکھیں مسلمانوں میں تفریق کا سٹائل دیکھیں تو کیا ایسا شخص مادی ہو سکتا ہے بجائے مادی ماننے کے مزید لوگ اس کو عیسیٰ بن مریم مانے کیا ہو سکتا ہے حد عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہیں والدہ کا نام مریم ہے اللہ رب العزت نے زندہ آسمان تو ان کو اٹھایا ہے آسمان سے پہلے قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے اب بتاؤ اتنی واضح صفات ہونے کے باوجود پھر بھی اگر کوئی شخص ہماقت اور پاگلپن کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرے کہ میں عیسیٰ ہوں وہ قادیان کا غلام احمد ہو یا وہ ہندوستان کا شکیل بن حنیف ہو کیا اس کو مانا جا سکتا ہے اسی طرح مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا کو ملیشیا کا ہو یا یہ دعویٰ کرنے والا کو ہندوستان کا ہو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے اس لیے میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے عموماً اور ہندوستان کے عوام اور مسلمانوں سے خصوصاً یہ گزارش کروں گا کہ اس فتنہ شکیل سے ہوشیار رہیں اس فتنے سے دور رہیں اس فتنے کا تاقب کریں اور وہ ہمارے علماء وہ ہمارے دین کا درد رکھنے والے لوگ جو اس فتنے کا تاقب کر رہے ہیں ان کا ہر قسم کا ساتھ دیں ان کا تعامل کریں اور امت کو اس فتنے سے بچانے کے لیے جس حد تک اللہ تفیق عطا فرمائے کوشش کریں اس پر اپنا مال لگے اس پر اپنا وقت لگے اور اس پر اپنی جان لگے جو خرچ کر سکتے کریں اور فتنوں سے امت کی حفاظت کریں جو شخص فتنوں سے امت کو بچاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنا بڑا عجر عطا فرمائیں گے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عجر عطا فرماتے تھے تو فتنوں کے خلاف کام کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے بہت بڑا کام ہے اور یہ کارن عبوت کا حصہ ہے یہ کام کرنا میں اس لیے دیکھ تو وہ تمام حضرات جو ہندوستان میں شکیل بن حنیف کے فتنے کے خلاف کام کرتے ہیں ان کی تعاید بھی کرتا ہوں ان کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اور جس حد تک ممکن ہم تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ والعزیز اللہ ان کس محنت کو قبول فرمائے اللہ رب العزت اپنے شیعان شان عجر عطا فرمائے اور باقی لوگوں سے ان سے تعاون کرنے کی درخواست کرتا ہوں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہو ان سے گزارش کروں گا اس فتنے سے خود کو محفوظ رکھیں اپنے خاندان کو محفوظ رکھیں محلے والوں کو محفوظ رکھیں اپنے گاؤں اور شہر والوں کو بچائیں اور اس فتنے سے جس حد تک بچ سکتے ہیں بچیں اور اس فتنے کے خلاف کام کرنے والوں کا جس حد تک تعاون کر سکتے ہیں کریں اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص دلائل اعتدال اور اپنے اکابر کے ساتھ رہ کر دین کی خدمت کرنے کی تفیق عطا فرمائے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ مارنا قنس وان لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ 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 احسنا لہ مارنا اللہ